سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے بچوں کے سپیشل فیوریٹ ریسپی وہ ہے کپکیکس چوکلیٹ مفنس کپکیک آپ ان کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں اسپیشلی میں نے یہ لنچ بوکس کے لیے ہی بنائے تھے اور ٹی ٹائم میں لے سکتے ہیں مہمانوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بڑے مزے دار سوفٹ یمی سے یہ کپکیک بنے تھے ان میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں نہ آئل ڈالا نہ بٹر ڈالا ہے نہ گھی ڈالا ہے کچھ بھی نہیں ڈالا ویڈاؤٹ آئل فری ہیں یہ تو اور بہت ایزی بہت کم ٹائم میں بہت جلدی بن جاتے ہیں لیکن آپ صبح مورننگ ٹائم میں تو نہیں بنا سکتے یہ ہے کہ آپ رات کو بنا کے اوون میں رکھ سکتے ہیں اور صبح جھڑ بٹ آپ بچوں کو لنچ بوکس میں ایزیلی دے سکتے ہیں جلو جی مزیدار ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹس کر دیں اور میری مزید اچھی ایسی ہی ریسپی دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی کر دیں مہربانی ہوگی تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو انڈے لیا یہ لارڈ سائز کے ہیں اور ان کو ہم ایک باؤل میں اس طرح سے نکال لیں گے ون بائی ون بھی نکال سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ہم ہینڈ بیٹر سے ہی بیٹ کریں گے اس میں ہم وہ نہیں یوز کر رہے لیکٹک بیٹر نہیں یوز کر رہے ہینڈ والے سے ہی کر رہے ہیں بس اس طرح سے کچھ دیر اس کو کریں گے پہلے انڈے کو پھینٹیں گے اور دو تین منٹ انڈے پھینٹنے کے بعد ساتھ ہی پھر اس میں چینی ڈال دیں گے اور چینی دیکھیں میں نے گرائنڈ نہیں کی ہے بلکل زیادہ باریک بھی نہیں ہے یہ چینی نارمل چینی ہے بس جیسے ہی ہم ان کو انڈے کے ساتھ بیٹ کریں گے یہ فلفی ہو جائے گی ہم نے اتنی لے کے آنے ہے اس طرح کی فارم میں اس میں آپ کے دس منٹ تو لگیں گے لیکن اس طرح کی فارم میں آ جائے گی تو چینی اور انڈے ہیں صرف یہ کیونکہ ہمیں اتنا فلفی کرنا ہے کہ اب اس میں ہمیں آئل اور بٹر کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھا جی اب یہ میں نے میدہ لیا ہے میدہ ایک کپ ہے دو انڈے کے حساب سے میں ایک کپ میدہ ڈال دی ہوں اگر میں تین انڈے ڈالوں تو پھر میں ڈیڑھ کپ میدہ ڈال دی ہوں تو اپنا اپنا میجرمنٹ ہے آپ لوگ بھی آج جیسے جیسے آپ کو بہتر لے گئے ویسے میجرمنٹ سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ میں تقریباً دس بارہ کپکیک بنا رہی تھی تو مجھے ایک کپ میدہ کافی تھا اور یہ ہاف کپ سے تھوڑا سا اور کم مینز کے سیونٹی فائف گرام اس میں میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون مطلب ٹونٹی فائف گرام میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے اب ان کو میں نے چھان لیا ہے اچھے سے تینوں چیزوں کو اب یہ ایک دم سے نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے دو دو تین تین ٹیبل سپون کر کے اور ڈالنے کے بعد ہم نے اس طرح جو ہمارا بیٹر ہے اس میں کٹ لگانا ضروری ہے جب ہم اس پیچولا کو ایسے گھمائیں گے تو ساتھ ہم نے بیچ میں ایسے کٹ لگانا ہے کٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ مکسنگ اچھے سے ہو جاتی ہے یہ ہماری بیٹر کی مکسنگ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کنسٹرین ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ تھک ہے نہ ہی زیادہ لکوڈ ہے تو بس اس طرح سے ہم کپ کیک میں پور کریں گے ہاف کپ کیک تک ہم ان کو پور کریں گے پھر اس کے بعد جب یہ سارے کپ کیک یہ ایک کپ میں ایک کپ میدے میں میں نے بارہ کپ کیک بنائے تھے اور آپ اگر زیادہ بنانا سکتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ڈبل کر لیں اور اب اس کے بعد میں نے جو لیا ہے یہ چوکلٹ چپس یہ چوکلٹ چپس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اور اس کا ڈسکرپشن میں بھی میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی یہ میں نے خود ہوم میڈ بنائے ہوئے ہیں اور یہ میں کافی ساری ریسپیز میں یوز کرتی رہتی ہوں اس کو میں بنا کر تقریباً تین چار مہینے کے لیے میں ایک جار بنا کر رکھ لیتی ہوں جو میرے تین چار مہینے آرام سے چلتے ہیں کیک میں بیکنگ میں کپ کیک میں کوکیز میں خاص طور پر میں زیادہ کوکیز میں یوز کرتی ہوں وہ جو چوکلٹ چپ کی کوکیز ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی بہت جلدی تو ان کو میں نے پری ہیٹ کیا تھا وان ایٹی ڈگری پر ٹوینٹی منٹس کے لیے اور میرے کپ کیک بن گیر ریڈی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک کمنٹ سبسکرائب کرئے گا اللہ حافظ